راجستان سے بقیدہ مزائل اٹیک ہونے تھے اسرائیل کے ساتھ کوئی انڈیا کی کلابریشن ہونی تھی یہ باتیں بتائیں ہی تھی انہوں نے ساری اور اس کے بعد پاکستان نے بقیدہ جو دوست ممالک تھے ان کے نوٹس میں لے کے آئے تھے اور پوری قوم جو ہے جو لیڈرشیپ جو ہے نا اگر ڈر کہتا ہے نا میں سمجھ تو پھر کہتا ہوں وار انہوں نے ٹال دیا نا ہمارے اسٹیبشمنٹ نے ٹالی ہے ہمارے پولیٹیشنز نے ٹالی ہے پوری پارلیمنٹ نے ٹالی ہے میں پھر بھی ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا سمجھ داری دیکھئی آپ نے اس خطے کو تباہی سے بربادی سے پچھنا ہے ابھی نندن کی رہائی سے متعلق آیا صادق کے بیان نے ملکی سیاست میں ایک نیا بنیابونچال کھڑا کر دیا ہے فوج کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے ابھی نندن کے حوالے سے آیا صادق کے بیان پر بھارتی میڈیا میں جشن کا سمجھ اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو پتا تھا کہ نو بجے انہوں نے حملہ کرنا ہے یہ عمران خان صاحب ہم صاحفیوں کو بتا چکے تھے جب انہوں نے بلایا تھا انہوں نے بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس انفرمیشن آئی تھی بعد میں ریپورٹ بھی ہوا تھا سارا کہ راجستان سے بقیدہ کے مزائل اٹائک ہونے تھے کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی انڈیا کی کلابریشن ہونی تھی یہ باتیں بتائی تھی انہوں نے ساری اور اس کے بعد پاکستان نے بقیدہ جو دوست ممالک تھے انہوں کے نوٹس میں لے کے آئے تھے تو یہ کوئی راز نہیں تھا کہ انڈیا بلکہ انڈیاں تو خود کہہ رہے تھے انہوں تو پبلکلی کہا تھا کہ ہم بھی آپ پر اٹیک کریں گے اب اس میں چیلے یہ تھا کہ پھر آرمی اور پولٹیکل کیادت کو کیا کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے پہ انہوں نے مچور طریقے سے بیٹھ کے جو دباؤ آ رہے تھے پاکستان بھی ڈیفرنٹ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈی ایسکیلیٹ کرنا تھا تو آپ نے بیٹھ کے پوزیشن اور حکومت کو بریف کرنا تھا آپ کے فوجی کمانڈ نے یہ دنیا بھار میں تو یہ ہوتی ہیں اب جو انہوں نے الفاظ جوز کی نا یاد صادق صاحب نے اب یہ ان کے کومنٹ ہیں ہم یہ انہوں نے اڈجیکٹیو لگے ہیں کہ جناب ٹانگیں کہاں پر نہیں تھیں ماتھے پہ پسینہ تھا ڈرے ہوئے تھے اب یہ ان کے ان کے اپنے کومنٹ ہے کہ جس نے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریلیف کیا ہے انڈیانز کو جو پچھلے ڈیڑھ ایک ایک دو سال سے تھوڑے سے دباؤ میں تھے بلکہ تھوڑے نہیں بہت سارے دباؤ میں تھے ان کو تو ریلیف ملا ہے کہ جناب کہ یہ تو پاکستان کے اتنا بڑا سپیکر صاحب ہیں تو وہ بیٹھ کے ان کی ان کی اپنی ہماری مومنٹ ہے بکٹری کو سرنڈر بنا دیا نا کہ انہوں نے کر دیا سو یہ بہت بڑا بلو ہے جس سے میرا رہا ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت بڑی وہ ڈیمرالیز بھی ہوئی ہے اور مطلب فار انڈرسٹینڈ اس کو کہتا ہے انڈرسٹینڈ بائی ریزن کے ہمارا جو ان پر ایج تھا ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے نا کہ ہم نے بہت بڑا جسچر دیا ہے ہم نے ایک پیس کا جسچر دیا اس میں تین چار ممالک انوالو تھے بڑی اچھی خاصی ایک اگریسیف قسم کی اس میں ڈیپلوم ایسی ہوئی ہے بہت کچھ ہوا ہے آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ اٹھائیا اور اس کو یا میرے کہنے پر آنے لائٹر نوڈ کر رہا ہوں صاحب نے کیونکہ آئی رات ٹی وی شو میں کہہ دیا تو ان کو جھوٹا نہیں ہونے دیں تو ہم نے اگلے دن چھوڑ دے نا کہ میری وجہ سے تو نہیں ہو رہی تھے چیزیں آف کورس بیک گراؤنڈ پر بہت کچھ یہاں پہ چل رہا تھا جس کو کیا ہے سو یا صادق صاحب کو اب اب ان کو کہاں سے حوصلہ ملے انہوں نے جب نواز شریف صاحب کا یہ دیکھا ہے کہ جناب کہ یہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں یہ نیکس لیول ہوتا ہے نا نیکس لیول آپ کا تو انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کوئی ایسی چیز ایکسٹر آرٹر نہیں کہنے میں نے بتایا کہ تم لوگ یہاں پہ کتنے بس دلو اور ہم کتنے باد ہو رہے ہیں جو یا صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری باتوں کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر بتایا جا رہا ہے کہ واقعی میں ایسا ہے یا انہوں نے پورا ناریٹیو چینج کی ہے یا صادق صاحب جو ہے میں دربیان میں بڑے میسیجز آئے ہیں کہ ان کے مطلق کشنہ کو یہ چھوٹی چیز نہیں آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہائیسٹ چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہوئے ہیں غیر ان کا سٹاف بھی بیٹھا ہوگا اور اپوزیشن کے ٹاپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شامود کریشی صاحب فارن میسٹر بیٹھا ہوئے ہیں اس کو وار کیبینٹ کہتے ہیں ایک قسم کی اس میں جنگ ہے جنگ کی صورتحال میں جو ہے وہ جو بتائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو یہ ورلڈ وار سیکنڈ کی آپ یہ چچل کی فلمیں دیکھ لیجے گا یا اس زمانے کی پچیس پچیس سال بعد وہ ڈی کلاسیف آئی ہوئی ہیں اب جا کے فلمیں بن رہی ہیں ایکچولی وہ جو کہا جاتا تھا چچل صاحب بھی وہاں پہ ڈرے ہوئے تھے جب ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ نورمنڈی کے وقت بھی وہ پریشان تھے اور جی وہاں کیا ہوا تھا ڈنکک میں کیا ہوا تھا یہ کیا ہوا تھا وہ پچیس سال بعد ہرشمہ کی پہلی تصویر جو دنیا نے دیکھی وہ پچیس سال بعد انیس سو پیسٹ میں بھی سال بعد جو ہے نا تیس سال کے بعد پہلی دفعہ وہ چھپی کسی نے وہ ڈوم اور دیکھا نہیں تھا کہ رشمہ میں کیا ہوا ہے اور اس کی وعی سے ریڈییشن کا لوگ اپنے امریکن فوجی بھی شدکار ہو گئے یہ ابھی ایک کرل کا واقعہ ہے اور ایک آدمی کو ایکسیس ملی ہوئی ہے افیشل جو ہے میٹنگ کے اندر ان کیمرہ ہائیس لیول ویری سیسٹیف ایشو وہ آگے ہاسی ملہ گڑا رہے ہیں ان کی ٹانگیں کام پر ہی تھی ان کے وہ سینے آ رہے تھے وہ آج تک نہیں مانتے آپ وہ کہیں ان کے جو ہے اتنے سال سال ہو گئے ہیں جنگوں کو ختم ہوئے ہوئے وہ اپنی یہ نیشنل پرائیڈ اور اس پہ نہیں ہے تو ہماری ایک ویکٹری کا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ویکٹری تھی جس نے ہمیں فیل کود فیکٹر دیا کو انہوں نے بالکل ایک چونکہ ایک عام آدمی نہیں ہے نا فلور اک دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہے ایک فارمر سپیکر ہے تو وہ ان کا کچھ نہ کچھ اس کا یہ صرف ان کا اب بھی اس کے کہہ دے نہیں میں تو یہ کیا یہ نہیں ہے اس کو بالکل دیکھنا پڑے گا میرا خیال ہے اس کی لیگل اپینین لینی چاہیے ہم اس کو قبیلے میں نہیں ہے جو ایک منٹ میں کہیں جی اس کو غدار بنا دو غدار نہیں ہے بر اس کو لیگلی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا وائلیٹ کیا ہے انہوں نے ایک بہت ہی ان کیمرا میٹنگ کی یہ بھی ہائیس لیول اور نا ویری سیکرٹ ان سینسٹیو ایشو جو ہے اس کو اس طرح سے پبلک اور ٹویسٹ کر کے ٹویسٹ کر کے بیچ میں اس کے اندر ملہ فیڈی ہے ان کی یہ بد نہیں تھی تھی یا نہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے کہ کیوں کی اور کس رک کی کہ جب بہت دبارہ یہ انڈیا چاہینا کہ وہ مسئلہ چل رہا ہے اور ہماری انڈیا کی ایک ٹینشن چل رہی ہے اس دوران پہ یہ جا کے اس طرح کی بات کریں سو یہ چھوٹی بات دی ہے دوسرا میں اکرال صاحب سے آپ اس پہ ایک میری سے پہلے اس سے میں کیونکہ زبیر صاحب پہ بھی جانا چاہ رہا آپ انڈیا دے دیں اس میں دو چار چیز ہیں جو اجاز صادق صاحب کے بیان کو ڈیفرنٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے آپ نے پوری وار کا نیریٹیوی بدل دیا ہے ایون انڈیا جو ہے خود وہ اس کے بعد فروری لاسٹ ایر کے بعد آج کل کی ڈیڑھ تک وہ خود یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ ہمیں بہت بڑا وہاں پہ وہ ہوئے سیٹ بیک ہوئے ہمارا پیلٹ پکڑا گیا ہمارا جہاز گر گیا ہمارے لئے پھر پاکستانی جی پلینز ہیں انہوں نے بمبنگ کی ہے اگرچہ اللہ کا شکر ہے دونوں سائٹ سے نقصان نہیں ہوا بات اس پہ بات اس پہ بات جگی انہوں نے پورا وار کا نیریٹیو بدلہ ہے انہوں نے وار کی تریخ کو بدل کے راکھ دیا سیمیٹی وان کے بعد میرا خیال ہے سب سے بڑا جو گوڈ فیل فیکٹر جس کی آمر بات کر رہے تھے کہ ایک ایک عوام کو لگا ہے کہ ہماری ائر فورس جو ہے نا وہ بھی کے پر بہلا ہے بڑے ایک اس کے ساتھ لڑنے کے لئے فوج کے ساتھ لڑنے کے لئے آپ نے ایک بیان جو کہ تین لفظ جو ہیں یہ تین ہوں ان کی پرسنل کومنٹ ہے ایک تو چلو آپ نے سیکرٹ میٹنگ کا بتایا آپ اس میں کہہ سکتے وار کیبنٹ اپوزیشن یہ ٹھیک ہے دوسرا آپ نے جو اپنے کومنٹ کی ہیں نا کٹانگے کا آپ رہی تھی ماتھے میں پسینے تھے ڈرے ہوئے تھے میں اگلی بات کہتا ہوں تیسرا تیسری ایک بات جو خطرناک کہی کہ وہ کوئی ورنہ انڈیا حملہ کرنے والا نہیں تھا انہوں نے ہمیں یہ کو بتایا ہوا تھا انڈینز نے کلیم کیا انہوں نے کہ جی وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو نو بج انڈیا حملہ کرنے والا ہے اور جو کہہ وہ اور کوئی اصلا نہیں تھا ان کی یہ اطلاع ہے ان کو کہاں سے اطلاعی ہے کہ وہ انڈیا حملہ نہیں کرنے والا تھا جو انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا حملہ نہیں کرنے والا تھا بھئی آپ کو کس نے بتایا ہے کہ نہیں کرنے والا تھا فرض کرنے والا تھا وہ ہماری سیڈ دیاتوں میں کہتے ہیں تار آئی تھی وہ تار آنے والا ان کو حساب ہے تو یہ تار کا حساب دینا پڑے گا اگر میں کہتا ہوں درے ہوئے تھے مال لیتے ہیں درے ہوئے تھے کیا آپ کا خیال ہے بہادر لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جیسے اس نے ہٹلر نے بڑی بہادری دکھائی یا انہوں جیپنیز نے بڑی بہادری دکھائی پال ہرور پہ اٹیک کیا اس کے بعد بم کھایا اور اس کے بعد کتنے وہاں پہ لکھوں لوگ مارے کہ آج کل کہیں بھی آٹم بم کی بات سنیں جیپانی ہاتھ بیند کے پہنچ جاتے ہیں کہ پیسے بھی لیں مال بھی لیں خدا کے لیے آٹم بم کے قریب نہ جائیں ابھی تک وہاں پہ اس کے افیکٹ جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں ابھی تک وہ ان کے نسلیں اس پہ تباہ ہو رہی ہیں تو ڈرنا چاہیے تھا اس کے بعد آپ اس کو فرسٹ ورڈ وار کے بعد تو اس میں دیکھ لیں ایون سیکنڈ ورڈ وار کو دیکھ لیں جتنے ممالک ایک دوسرے سے لڑے تھے وہاں پہ وار لڑی تھی اور ورسز جو ان کی وہاں پہ اس کے ہٹلر کی فورسز کے ساتھ ہوئیں انہوں نے وہاں پہ الائنس بنائے ہیں سر وہ وار سے اتنے خوف زدہ ہوئے ہیں اگر اس وقت یہ در جاتے اس وقت یہ خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے ورڈ وار فسٹ کے لیے ہوا تھا کہ ڈیوک کو گولی ماری گئی یہ یوگا سلاوے کے جو اس کے گئے تھے ویانہ کے ڈیوک گیا اور اس کو گولی ماری گیا اور اس کے کوئین کو اگر اس وقت یورپ ڈر جاتا کہ یار کہ ایک ایک دو قتل ہی ہوا ہے نا تو اس کے لیے ہم جا کے وار نہیں لڑتے لاکھ لوگ نہ مارے جاتے ورڈ وار سیکنڈ میں اگر یہی کچھ کرتے تھوڑا سے ڈر جاتے آپ کی بات کہہ رہا ہوں جو ہے سیکنڈ ورڈ وار کے نا جو سیکنڈ ورڈ کا بیانیاں جو بدلا تھا جب بریٹش برال ہوا تھا وہ ڈنک ایک سے ہوا تھا اور ڈنک ایک سے بتایا تھا جی دنیا کی اسٹری میں ایسا ریسٹیو ہی نہیں ہوا جہاں سے ان کی ساری فوج برنا بریٹش ماری جانی تھی اب وہ بتا رہے ہیں کہ ساری رات وہ باتروم کے اوپر پاٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا فلمیں اب بان رہی ہیں اور وہ ڈرہا ہوا تھا اب سو سال بعد بتانا کوئی اکار بات ہے میرا خیال ہے وائز لیڈر کو وائز لیڈر کو ڈرنا چاہیے جنگوں سے کوئی بھی سمجھ دار جس کے دل میں انسانوں کے لیے جو اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کی طرح سمجھے مطلب یہ ہے کہ یہاں انڈین پاکستان جنگیں لڑتے بڑے بہادری دکھاتے وہاں سے مودی صاحب دکھاتے ادھر سے عمران خان صاحب دکھاتے اور خدا نہ خاصہ لاکھوں لوگ مارے جاتے ایک دوسرے کے شہروں میں بمبارمنٹ ہوتی یہ جیسے جرمنز نے آکے اس پہ لندن میں کی تھی لوگ ڈسپلیس ہوتے ہنگر ہے ہنگر ہے یہاں پہ لوگ مرے اس کے بعد یہ آیاز صادق صاحب کے سینے میں ٹھنڈ پڑھنی تھی وہاں جی کیا ہم بہادری ہاں وار آپ پہ امپوز ہو جائے you have to fight it اگر وار امپوز ہو جائے اگر حکمران ڈر جائے وار سے کہ نہیں ڈر نی چاہیے peaceful means لے لے رول مارڈل جس کو لیا جا سکتے کہ some time enemy is bigger تو آپ کو تھوڑا سا retreat کرنا پڑتا ہے سو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈر کے جتنے بہادر آپ ہیں نا یہاں صادق صاحب وہ بھی پوری قوم جانتی ہیں اور پورے لوگ جانتی ہیں پورا narrative بدل کے آپ یہ بڑے بہادر ہیں اور پوری قوم جو ہے جو لیڈرشیپ جو ہے نا اگر ڈر کہتا ہے نا میں سمجھتا ہوں پھر کہتا ہوں وار انہوں نے ٹال دیا نا ہماری establishment نے ٹالیا ہمارے politicians نے ٹالیا پوری parliament نے ٹالیا میں پھر بھی ان کو salute کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا سمجھداری دکھئی آپ نے اس خطے کو تباہی سے بربادی سے بچایا آپ نے بہت اچھا کیا جو عیاض صادق صاحب نے جو فرمانا تھا وہ اپنی چکہ پہ آمر صاحب بتا رہے ہیں کیا لیگل ہو سکتا ہے باقی زبیر صاحب کا میں پہ آنا چاہتا ہوں وہ بھی کوئی چھوٹی بریچ نہیں ہے وہ بھی چھوٹی بریچ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں اس clarification میں کہا کہ یہ off the record تھی اگر off the record تھی تو آپ یہ ٹی وی کے کیمرو میں آکے اس کی details کیوں بتا رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا ایک بڑا بریف سا ایک comment دیا کہ جناب اس سوالے سے ہے جو کہ میرا نہیں خیال ہے وہ بریچ اس کی ٹوٹتی تھی off the record کی انہوں نے جو تفصیلات بتانی جوئی ہیں اور اس کے دوران میں جو یہ چیف آرمی سٹارپ یا ڈی جی اس پہ کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اندر کی جو تفصیلات کہ مال لوڈ پہ میں نہیں آنے دوں گا اور یہ جو باتیں ہیں یہ یہ بھی چھوٹی نہیں ہے